جی اسد صاحب آپ نے سنا فائننس منسٹر کو اور ان کے حبرہ جو ان کی پوری ٹیم تھی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں بات کہہ رہا تھا کہ بہت خوبصورت بات انہوں نے یہ کی کہ اس ملک میں خیراتی ادارے جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں چیریٹی سے آپ اسپتال چلا سکتے ہیں سکول چلا سکتے ہیں لیکن ملک خیرات سے نہیں چل سکتا ملک چلے گا ٹیکسس سے نمبر وات نمبر ٹو علی پرویز ملک صاحب نے جو ہے وہ بڑی آہ بڑی مایوسی ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ جو آئی پی پی کا معاملہ اور اس میں آپ کے کیپیسٹی پیمنٹ انہوں نے کہا کہ جناب یہ سوورن گیارنٹی کے معاملات ہیں اس کو باریک بینی سے دیکھنا ہوگا کیا کومنٹ کیجئے گا پہلے تو ان دو سٹیٹمنٹ کے پر مچا ہوگا جی دیکھیں بات تو انہوں نے صحیح کی ہے ملک ٹیکسس سے ہی چلتے ہیں خیرات سے تو نہیں چلتے اور میں تو سمجھتا ہوں سکولز اور ہسپیٹلز بھی بہت ہی کم ہی ہوتے ہیں جو کہ خیرات سے چلتے ہیں وہ بھی جو اے فیس سے چلتے ہیں یا فیس سے چلتے ہیں یا گورنمنٹ کی سپورٹ سے چلتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس لوگوں کی ٹیکسس سے ہی چلتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور یہ اصل بات تو یہ ہے کہ ٹیکسس کی کلیکشن کس طرح سے کریں گے اور نہیں وہ تو کہہ رہے کہ فیر اور انکلوسیف ٹیکسیشن تو وہ ہی تو چیلنج ہے نا کہ یہ تو کہہ تو صحیح رہے ہیں وہ باتیں تو بہت ساری صحیح کرتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی پرسوسیف باتیں بھی کی ہیں لیکن جو مجھے کل جو ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جو دیکھیں ٹیکس سے بھی زیادہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا ایکسپینڈیچر ٹو جی ڈی پی کا ہے ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ میں بنگلہ دیش سے کمپیر کر رہا ہوں جو سمیلر کنٹری بھی ہے ریجن بھی ہے ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا ایک ہی طرح گیارہ بارہ پرسنٹ ٹیک ہے نا ہم نے کوئی 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 زیادہ ہی رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا ایکسپینڈیچر ٹو جی ڈی پی ریشو چودہ پندرہ پرسنٹ رہا ہے ہمارا بائیس سے چوبیس پرسنٹ ہے تو اصل مسئلہ جو ہے ہمارا جو ان کا جو ہے اگر دو تین پرسنٹ فسکل ڈیفیسٹ رہتا ہے تو ہمارا ٹین پرسنٹ رہتا ہے تو ہمارا جو انڈیٹڈنیس ہے ڈیٹ اتنا جو بڑھا ہے وہ فضول خرچیوں اور ویسٹ ایکسیسیف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی وجہ سے رہا ہے تو اصل جو چیز کرنی چاہیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو یہ ڈیفیسٹ میٹ کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جب اتنے بینکرپسی اور انڈیٹڈنیس کی وجہ سے ہر تین سال میں پہلے ہم دنیا میں سب سے زیادہ آئے میں پروگرامز پاکستان نے لی ہے ٹھیک ہے ہر تین سال پہلے ہم جاتے تھے اب پچھلے کوئی پانچ چھ سال سے تو ہم کنٹینیوسلی آئی ایم ایف پروگرام میں ایک سے دوسرے میں جا رہے ہیں لیکن ایک سے نکل کے دوسرے میں جا رہے ہیں نا گیپ بھی نہیں ہے پہلے دو تین سال کا گیپ ہوتا تھا اچھا وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور وہ جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ بس یہی باتیں کرتے ہیں کہ ایکسپینڈیچر کم کریں لیکن مین ٹیکس بڑھاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈائریک ٹیکس ریٹس دنیا میں سب سے عادہ ہیں دیکھیں تقریباً جو بینکس ہیں یا زیادہ پروفٹ کارپرٹ انٹیٹیز ہیں فورٹی فورٹی فائی پرسنٹ ٹیکس ریٹ ہو گیا ہے سوپر ٹیکس کے ساتھ ملا کے ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ ڈیورینٹ پہ الگ ٹیکس ہے فکی پرسنٹ تو یہ پچاس پرسنٹ پچپن پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ تک ٹیکس ریٹ ہو جاتا ہے ٹیک ہے ٹیک ہے باقی دنیا میں ڈیویلپ کنٹریز میں کارپرٹ ٹیکس ریٹ بیس سے بائیس پرسنٹ ہے تو مجھے بتائیں پروموٹ کرتے ہیں نا سر وہ اس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں جناب آپ کمائیں دو چیز ہے نا ایک تو جب آپ کا اتنا ٹیکس ریٹ ہو تو وہاں پر انویسمنٹ کون کرے گا سیئے نمبر جو ہے جب ایک چیز ہے نا کہ ٹیکس ریٹ جب اتنا زیادہ ہوتا ہے تو پھر it makes it very lucrative کہ آپ ٹیکسی چوری کریں جو it incentivizes tax evasion ٹیکس پالیسی ٹیک کرنی ہے ٹیکس کلیکشن آپ کی تب بڑے گی جب آپ ٹیکس ریٹ آپ ٹیکس ریٹ کو کم کریں گے ٹیک ہے ٹیکس ریٹ کم کر کے براڈن کریں ٹیکس کو براڈن بیس کریں ٹیک ہے بھرہ شامل کرتے ہیں نا سر اس میں میاں ضائد حسین صاحب کو ضائد صاحب یہ فرمائیے کہ کیا اپروچ اس وقت آپ کو لگ رہی ہے کیونکہ ہمارے لینڈرز جو ہیں ان کے نزدیک بھی اب growth اور employment ذرا سائیڈ میں پہلے وہ بھی taxation کے اوپر بات کر رہے اور سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ taxation کے حوالے سے economy چل نہیں رہی لیکن tax targets جو ہے وہ بڑھانے کیا view ہے آپ کا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم economy کے size کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں تقریباً چودہ پندرہ ہزار ارب روپے کا tax collect کرنا چاہیے جبکہ ہم نے اس سال جو ہے تقریباً نو ہزار ارب روپے کا tax collect کی ہے اگلا جو target ہمارا ہے وہ بارہ ہزار نو سو ارب روپے کا سنوے کے آنے جا رہا ہے تو اگر چودہ پندرہ ہماری economy کے size سے ہمیں tax دینا چاہیے تو اس کا مطلب ہے ہم چار پانچ ہزار ارب روپے tax کم دے رہے ہیں اب وہ tax اگر ہم کم دے رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں جو tax نہیں دے رہے تو ان کو جب تک آپ tax net میں نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ کا ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ tax کے بغیر تو آپ نہ تو کوئی reforms کر سکتے ہیں نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ پل نہ سڑکیں بنا سکتے ہیں نہ hospital بنا سکتے ہیں اور یہ چیزیں بنانے کے لیے کیونکہ آپ کی عبادی کا size بڑھ رہا ہے ہر سال تو اس کے لیے پھر آپ کو قرض لینا پڑتا ہے قرض کے اوپر آپ نے آٹھ ہزار ارب روپے پچھلے سال ڈیٹ سروسنگ کی ہے اس سال پھر آپ آٹھ ساڑے آٹھ ہزار ارب روپے سروسنگ کریں گے تو یہ ہمارا جو ایک وشح سرکل ہے اس سے نکلنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہوگی آمدنی بڑھانے کے لیے ایک تو ذریعہ tax ہے دوسرا ذریعہ جو ہے وہ export ہے اور تیسرا ذریعہ جو ہے وہ foreign remittance ہے اب اگر ہم اس میں بھی جاتے ہیں foreign remittance والی سائٹ میں یا export والی سائٹ میں تو اس میں اللہ اللہ کر کے اس سال جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو current account deficit جو ہے وہ negligible ہو گیا ہے جو کہ پچھلے سال تقریباً چھے ارب ڈالر تھا اور اس سے پچھلے سال اٹھارہ ارب ڈالر تھا تو یہ جو ہے اس سال ہم بچ گئے ہیں کیونکہ ہماری crops اچھی ہو گئی ہیں ہماری کچھ export تھوڑی سی ایک آدھ ارب ڈالر کی بہتر ہو گیا ہے کوئی آئی ٹی کی export بہتر ہو گیا ہے آہ ویٹ اور اس میں جو ہمیں import substitution تھی آہ اس میں ہمیں نہیں کہنا تھا آپ کہہ رہے ہیں اور وہ فائنس منسٹر بھی کہہ رہے تھے current account deficit میں ذرا شاہ صاحب کے صاحب نے یہ معاملہ رکھوں گا current account deficit کہا جا رہا تھا کہ چھے ملین ڈالر کا ہوگا اور دو سو ملین ڈالر کا اس میں بھی تین مہینے surplus رہا یہ success story ہے یا اس کے پیچھے کیا ہے شاہ صاحب success story بھی ہے اور بیسکلی تو دیکھیں نا imports شروع میں آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو imports کو کرٹیل بھی کیا اور پھر کچھ economy اتنی slow down ہو گئی ہے کہ آپ کی demand بھی کم ہو گئی ہے تو دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب بھی آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں آپ history دیکھ لیں تو آپ current account deficit آپ کا بہت جاتا بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ آئی ایم ایف میں جاتے ہیں ان سے bailout لیتے ہیں because آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہوتے وہ آپ کو اس طرح کی policies کراتے ہیں کہ جس سے imports restrict ہو جائیں اور آپ کا جو current account ہے وہ بالکل negligible ہو جائے یا surplus تک بھی ہو جاتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پاس میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا جیسے جو last ہم نے جو آئی ایم ایف پروگرام کیا تھا complete ڈار صاحب نے جو complete کیا تھا اگر آپ اس کو دیکھیں دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں With 13 with 13 exemptions With some exemptions لیکن ہمارا جو current account تھا وہ تقریباً ایک آتھ بلین ڈالر پہ deficit رہ گیا تھا وہ کافی containment اور جیسے ہی ہم آئے میں پروگرام سے نکلے دوہزار سترہ میں وہ ساڑھے سترہ بلین ڈالر ہو گیا اور دوہزار اٹھارہ میں انیس بلین ڈالر یعنی دو سالوں میں 36 بلین ڈالر جو ہے نا آپ کے وہ گئے تو بات یہ ہے کہ اور پھر ہم بڑا شوق سے پھر گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہماری 5.8% گروہ ہوئی تو بات یہ ہے کہ آپ کی گروہ جو ہے وہ ہمیشہ import lead ہوتی ہے جب آپ imports کو curb کریں گے اور اس کو restrict کر لیں گے آپ کی economy slow down ہو جاتی ہے last year دیکھیں نا آپ کی economy جو ہے negative growth تھی مطبع دو ہی مرتبہ پوری history میں ایک covid میں شاید slightly negative growth تھی اور پچھلے سال negative growth تھی اور اس سال بھی اگر agriculture weather کی وجہ سے 6% growth نہیں ہوتا تو آپ کی کوئی growth نہیں تھی سر flat تھے مطلب وہ lander of the last resort میرے خواہد ہے agriculture ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں سپورٹ کر دیتا ہے ہمیشہ اگر history اٹھا کے دیکھیں لیکن اس مرتبہ جو ہم نے agriculturalist کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کو اگلے سال پڑا چلے گا آنے والے وقتوں میں پڑا چلے گا جی جناب زہید صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ inclusive taxation اور بڑی in principle بات ہوئی کہ جناب ہر طرح کی قابلے tax عامدن کے اوپر tax وصول کیا جائے کون کرے گا یہ تو انہی لوگوں کا کام ہے نا پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ agriculture کے اوپر بھی لگائیں wholesale کے اوپر بھی لگائیں retail کے اوپر بھی لگائیں اور آپ کے real estate کے اوپر بھی لگائیں یہ باتیں سب کرتے ہیں لگاتے کیوں نہیں ہیں اصل بات یہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ traders کے اوپر tax لگانے جاتے ہیں تو 36 لاکھ traders ہیں اور ان سے اگر آپ 1200 روپے سال کا tax لیتے ہیں تو یہ صرف آپ کو تین بلین روپے بنتا ہے جبکہ آپ کے پاس gap جو ہے وہ چار ہزار عرب روپے کا ہے اور آپ اس طریقے سے جو baby steps اگر لے رہے ہیں تو اس سے کام چلے گا نہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ filer اور non filer کا concept ختم کریں اور digital economy ہونی چاہیے جس کے اوپر آج وزیر خزانہ نے کہا بھی ہے کہ ہم economy کو digitize کر رہے ہیں تو digitize کریں گے اور چیزوں کو ہر ایک جو بھی آپ کا کاروبار ہوتا ہے کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ digitally recorded ہونی چاہیے اور ایک اور جو بڑی important جنہوں نے بات کی کہ وہ income کا تیعین کریں گے expenditure کی بنیاد پہ کہ ایک آدمی کا جو lifestyle ہے وہ کیا expense کرتا ہے اس کی base کے اوپر وہ اس کی data analysis کر کے اور پھر اس کو tax net میں لائیں گے تو i think یہ اچھے ایک دامات ہیں provided کہ ان کے اوپر عمل ہو جائے اور اس میں ابھی وہی بات ہے کہ secret cow ہمیں کسی کو نہیں بنانا سب سے tax لینا ہے اور اگر ہم agriculture sector ہے اس سے بھی ہمیں tax لینا چاہیے retail wholesale sector سے بھی لینا چاہیے سر ذرا پوچھیں شاہ صاحب سے پوچھیں گے سر کیوں نہیں لگوانے دیتے agriculture کے اوپر آپ لوگ tax دیکھیں میں جو finance minister تھا یہاں پر finance advisor تھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 90's میں 95-96 میں پوری agriculture income tax لگانے کا پوری scheme بنائی تھی اور میں نے cabinet سے بھی approve کر رہا تھا بڑی بات ہے کہ یہ ریکارڈ کے اوپر ہے ہم نے کیا تھا چیف minister جو ہے اس وقت عبداللہ شاہ تھے father of current چیف minister اور ان کو میں نے convince کیا انہوں نے کہا cabinet میں لے آؤ اور پھر ہم انٹر منسٹریل جو provincial meeting ہوتی ہے وہاں ہم لے گئے everybody was surprised کہ سندھ is proposing آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ یہ this is historic fact and it is documented it was approved by the cabinet لیکن none of the other provinces agreed i still wanted to do it لیکن لگا رہے تھے اپنی سومے میں لگا رہے تھے srb بھی تو سب سے پہلے آگے بڑھا تھا باقی rest of the provinces وہ بھی میں نے شروع کیا تھا چیف minister میں نے شروع کیا تھا service tax پاکستان میں سب سے پہلے 95 میں سندھ میں ہم نے شروع کیا تھا دیکھیں کتنی success story آج سب follow کر رہے ہیں نا سب follow اس کو ہم نے کیا تھا تو چیف minister نے پھر کہا جب دوسرے سارے کوئی province پنجاب نہیں کر رہا تو پھر آپ میرے گلے میں کیوں ڈال رہے ہیں ظاہر ہے here to سارے agriculture بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بلکل دینا چاہیے میرے خیال میں اور دوسری بات یہ کہ agriculture income tax تو اس کے بعد ہے law ہے enforcement نہیں ہے enforcement دیکھیں ہم بہت زیادہ FBR پہ criticize کرتے ہیں FBR جیسا بھی ہے بہت corruption ہے بظاہر مدھب جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ 14 trillion 15 trillion کرنا چاہیے جو 9 trillion انہوں نے collect کیا لیکن 80-90% جو ہے tax FBR کی ادارہ کرتا ہے نا پھر بھی صوبے جو ہیں ان کے پاس 3-3 agencies ہیں کیوں ہیں مطلب سندھ revenue board ہے board of revenue excise interxation department سارے صوبوں میں ہے ٹھیک ہے لیکن collection سندھ میں پھر بھی 10% ہوتی ہے باقی صوبوں میں 5% بھی نہیں ہوتی بات ہے ایک ویل چاہیے اس کے لیے اور یہ ایک بنانا چاہیے اور یہ agriculture tax مطلب یہ enforcement نہیں ہے چھوہ ہی جماعتوں کے تو ملک تو نہیں چل سکتا اس طرح ایک ایک ڈنڈا تو چاہیے چاہے وہ کسی کا بھی ہو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیڈریشن میں لاسٹ ویک میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کافی سارے ٹریڈرز بھی تھے اور ان کے لیڈرز بھی تھے ہم نے یہی بات ان کے سامنے رکھی کہ یہ جو آپ بارہ سو روپے کے حساب سے تو یہ صرف تین ارب روپے بنتا ہے ہمیں چاہیے چار ہزار ارب اب اس چار ہزار ارب میں کتنے دکاندار جو ریٹیلر ہول سیلر ہیں کتنے کنٹریبیوٹر ہوں گے اور تین ارب سے تو بات بننے والی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ جتنی بھی ایکنومک ایکٹیوٹی کریں چاہے آپ ریٹیلر ہوں ہول سیلر ہوں ملونر ہوں پروڈیسر ہوں کوئی بھی ہوں تو وہ ساری ڈیجیٹائز ہونے چاہیے اور اس کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے اور فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ اب ختم ہونا چاہیے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اب جو نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں ساڑھے تین ہزار ارب روپے کے وہ بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ آل ریٹی ٹیکس نیٹ میں ہیں وہ انہی کے اوپر لوڈ پڑے گا جب ان پر لوڈ پڑے گا تو پھر آپ نازہ لگائیے کہ پھر ملک کی ایکانومی کا کیا ہوگا غربت کا کیا ہوگا ایک کروڑ لوگ پہلے ہی غربت کی لکیر سے مزید نیچے چلے گئے ہیں روزگاہ لوگ کو مل نہیں رہے تو جب تک جو لوگ بھی ہیں جو اپنا حصہ ایکانومی میں جن کو ڈالنا چاہیے ذریعی انکم ٹیکس کی بات ہوتی ہے تو ذریعی انکم ٹیکس نہیں ہے وہ ذریعی انکم پر ٹیکس ہے تو وہ ٹیکس ہونا چاہیے ابھی ہم ذریعی انکم کے اوپر تقریباً کچھ کروڑ پر ٹیکس لیتے ہیں پورے ملک میں ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ ان سے بھی ٹیکس لیا جائے تمام لوگوں سے ٹیکس لیا جائے تو جب یہ کریں گے تو چار پانچ ہزار ارب روپے مزید ہمارے پاس ٹیکس آئے گا ٹیکس بیس بڑے گا جو کہ ابھی نو پرسنٹ ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمارا جو ہے وہ نو پرسنٹ ہے چلے سر دیکھتے ہیں کہ کل کیا جو ہے وہ آتا ہے بجٹ کیا ریلیز ہوتا ہے اور جو ہمارے خدشات اور توقعات ہیں وہ کہاں تک ان لائن ویدار ایکسپیکٹیشن رہتی ہیں کیونکہ مارکٹ جو ہے وہ بھی بڑی تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہے کیپٹل مارکٹ بھی